دوستو یہ وہ سال تھے جب جنگ چل رہی تھی جرمنی کے ساتھ مستر چپس گراؤنڈ میں بیٹھا گیمز دیکھ رہا تھا اور ایک بچہ جس کا نام ہے فوریسٹر وہ مستر چپس کے پاس آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جنگ جو ہے یہ زیادہ دیر تک چلے گی مستر چپس نے بتایا کہ مجھے نہیں لگتا یہ زیادہ دیر تک چلنی چاہیے کرسمس تک اسے ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ ہم نے جرمنز کو بڑی بری طرح پیٹ دیا ہے پھر مستر چپس نے کہا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو کہیں تم نے فوجی تو نہیں بننا دوستو یہ سننے میں کافی فنی لگتا ہے کیونکہ جو فوریسٹر ہے وہ سکول کا سب سے چھوٹی ہائٹ والا لڑکا تھا اس کی ہائٹ تقریباً چار فٹ تھی لیکن یہ جو فنی نیس ہے یہ ختم ہو جاتی ہے جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ 1918 میں وہ فوجی تھا اور اسے پہلے آگ لگائی گئی اور پھر اس کو گولیاں مار کر مارا گیا دوستو ایک لڑکا ہے بلیڈز جو کہ 18 سال کا ہے اور وہ خود بھی فوجی بننے کی تیاری کر رہا ہے تو مسٹر چپس اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو جو ایک نسل کی قربانیاں ہیں وہ کس طرح دوسری نسل تک چلتی رہتی ہیں آج سے سو سال پہلے ہماری فرانس کے ساتھ جنگ ہوئی تھی ہمارے لوگ جو ہیں بروک فیلڈ کے بچے وہ بھی شہید ہوئے تھے اور آج بھی جو ہے وہ اسی طرح ہو رہا ہے لیکن بلیڈز اس بات کو سیریس نہیں لیتا اور ہنس دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بوڑے چپس کا کوئی اپنی خیال ہے جب وہ بتا رہا ہے سن 1915 میں سمندر سے لے کر سویزر لینڈ تک الگ الگ جگوں پر جرمنی کے ساتھ لڑائیاں چل رہی تھی اور بروک فیلڈ سکول کے پاس بھی فوجی کیمپ لگے اور وہ جو فوجی تھے وہ بروک فیلڈ کے اندر جو کھیلوں کے میدان ہے وہاں پر آ کر اپنی ٹریننگ بھی کرتے اور سپورٹس بھی کھیلتے اب اس جنگ کی وجہ سے بہت سارے جو ٹیچرز ہیں یا تو وہ سکول کو چھوڑ کر جا چکے تھے یا وہ فوجی بن چکے تھے اور ہر سنڈے کو جو ہیڈ ہے بروک فیلڈ کا چیٹریس وہ ان لوگوں کے نام پڑھ کر سنایا کرتا جو لوگ جنگ میں شہید ہوئے تھے اور وہ بروک فیلڈ کے تھے جب وہ نام پڑھ رہا ہوتا تو چپس جو تھا اس کے ذہن میں ان سارے بچوں کی شکلیں بھی آ رہی ہوتی سن انیس سو سولہ میں سوم کے مقام پر ایک جنگ ہوئی جس میں بروک فیلڈ کے تئیس لڑکے مارے گئے دوستو یہ سارے معاملہ چل رہے تھے اور مسٹر چپس جو ہے وہ کیونکہ مسٹرس وکٹ کے گھر پہ رہتا تھا تو جو چیٹریس ہے جو سکول کا ہیڈ ہے وہ مسٹر چپس سے ملنے آیا وہ دکھنے میں بہت زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا اور بیمار بھی لگ رہا تھا اس نے آ کر مسٹر چپس کو بتایا کہ اس کو بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہیں سکول کو سنبھالنے میں اس نے بتایا کہ اس سے شگر بھی ہے اور وہ زیادہ تر بیمار بھی رہتا ہے اس لئے وہ اکیلہ سکول کو نہیں سنبھال سکتا اور اس نے یہ بھی بتایا کہ جو سکول کا پہلا ہیڈ ماسٹر تھا رالسٹن اس نے جن ٹیچرز کو ہائر کیا تھا وہ بڑے ینگ ٹیچرز تھے ان میں سے کافی سارے تو آرمی میں جا چکی ہیں اور ان کی جگہ پر جو نئے آئے ہیں وہ بہت زیادہ بکواس اور گھٹیا ٹیچرز ہیں ان کا سارا کام جو ہے وہ چیٹریز کو خود کرنا پڑتا ہے کلاسز بھی وہ خود لیتا ہے اور آدھی آدھی رات تک جا کر کام کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی صحت اور زیادہ خراب ہو چکی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ایک دن میں حمد ہار جاؤں گا دوستو مسٹر چپس کو یہ سن کر بہت برا لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری حالت سمجھ سکتا ہوں اب جو چیٹریز ہے وہ مسٹر چپس کو ایک آفر کراتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ سکول میں آئیں اور چیزوں کو سنبھالیں آپ کی جب مرضی آپ جب مرضی آئیں اور آپ جتنی دیر مرضی رہیں اور جون سا کام مرضی کریں آپ کے اوپر میں زیادہ بیڈن میں نہیں ڈالوں گا بس اپنی مرضی سے چیزوں کو سنبھالیں کیونکہ آپ سکول کے پرانے یا ہر چیز سے واقع ہیں تو آپ میری مدد کر سکتے ہیں سکول سنبھالنے میں دوستو مسٹر چپس جو ہے اس نے فوراں سے کہا کہ ہاں میں بلکل ضرور آؤں گا اب اس کے question answers کرتے ہیں میں sold question سکرین پر دکھاؤں گا آپ روک کر یہ سکرین شوٹ لے کر آرام سے پڑھ لیں مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال یا سجیشن ہو آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں